یہ گیتہ ویسے تو راشتی ہے ہی نہیں انتراشتی پریڑنا ہے پورے وشو کے لئے گیتہ ہے اور ہم یہ بات بھی پرائے کہتے ہیں کہ گیتہ ہندووں کی آستہ کا گرنط ہے لیکن کیولا ہندووں کے لئے نہیں ہے گیتہ بھارت کا گورو گرنط ہے لیکن کیولا بھارت کے لئے نہیں ہے گیتہ کی آج پورے وشو کو آشکتا ہے آج آپ دیکھیں کہیں کہ من میں چنتائیں بڑھ رہی ہیں آشنکائیں بڑھ رہی ہیں آج انسان منہ کی آشنکاؤں میں جی رہا ہے تناؤں میں جی رہا ہے کہیں دباؤ سٹریس بڑھ رہے ہیں کہیں آپ پورے وشو میں دیکھیں ید کی باتاوان جو بنتے دیکھ رہے ہیں ید کی بھی بیشی کائیں کہ اندر کئی طرحیں کی کلہ کلیش بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں پریواروں کی صدبابنا پرشنوں میں ہے تو اس کا سمادھان گیتہ ہے اور اسی لئے ہمیں لگتا ہے یہ بھگود گیتہ راشتی اسطر پر ہر بیوستہ میں راج نیتہ کا دھرم کیا ہے وہ گیتہ میں بہت انوٹھے ستر ہے کہیں پرشاسن میں کوئی ہے اس کا دھرم کیا ہے اس کا کرتب دے کیا ہے گیتہ کی ایک بڑی بات ہے کہ گیتہ نے دھرم کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا ریلیجن کے ساتھ نہیں جوڑا مت متانتر سمپردائے کے ساتھ نہیں جوڑا گیتہ کا دھرم ہے جو یہاں ہے وہ اپنے کرتب کو پہچانے یہ سب سے بڑا دھرم ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اسی یہ گیتہ ہر کشیتر کی آبشرتہ ہے کہ ڈاکٹر اپنے کرتب دے کو پہچانے ٹیچر اپنے کرتب دے کو پہچانے سٹوڈنٹ اپنے کرتب دے کو پہچانے تو جب سب لوگ یہ سوچیں گے کہ میرا کرتب دے یہ ہے تو آپ انمان لگا کے دیکھیں کہ ویوستہ میں کتنا کتن نمینی کرن ہوگا کتنا سندر سوروب بنے گا ویوستہ کا اور ویوستہ کے مادم سے راشتر اور سمچی مانوتہ کا اور کیول اور کیول اسی لئے ہمارا آگ رہے ہے کہ بھگوت گیتہ کو راشتری اس طرح پر کچھ ایسی سکاریتہ ملے